دو بھی آج بھائی سب گزارے لیک جو ہے نا وہ نکلی ہوئی ہے کل بھی نکلی تھی بھائی سب تھوک کے بغیر جانا گزارا نہیں ہے یقین کریں اسلام علیکم ایوریون اینڈ ویلکم بیک ٹو انادر ویلوک بھائی سب آج اس کا سودہ ہونے جا رہا ہے سودہ بھی بھائی سب گھر کا بندہ جانا پر سودہ کرنا ہے اس کا یہ بائی جاری ہے ایک اسی کی صحیح جاری ہے بھائی سب میں نے یہ لی تھی دو لاکھ تین آزار سا سو میں تو اس نے جو ہے نا مجھے زیادہ گھاٹا نہیں دیا تو بھائی سب یہ جو گائے کہنا یہ صرف تور کے لیے رکھی ہوئی ہے تو یہ اکثر سٹی میں چلانے کے لیے مطلب کہ لوکل چلانے کے لیے جو ہے نا رکھی ہوئی تھی میرے خالوں ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے نا پریڈر کا شوق ہو گیا اور ایسا بھی بھائی سب میں اس سے جو ہے نا نک نک آیا پڑا تھا میرے مطلب کہ یہ بائی نہیں ہے بس تو یہ بائی ہے بزرگوں کے لیے جو اس کو بلکل سنو سنو چلاتے ہیں اس کی بائی سے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے پیچھے آپ نے دیکھی کیوں کی نہیں دیکھی تو پیچھے وہ بھی ویڈیو دیکھ لیں سارا جو ہے نا بھائی صاحب اس کے بارے میں میں نے آپ کو پتایا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ تو ہوگی بھائی صاحب لانگ ٹور کے لیے اور یہ تھی چھوٹے سور کے لیے تو یہ جا رہی ہے تو اس کی جگہ بھائی صاحب ایک اور بائیک ہونی چاہیے کیا کہتے ہیں آپ ہونی چاہیے تو بھائی صاحب یہ ایک کسی کی جا رہی ہے تھوڑے پیسے ملا کے نا بھائی صاحب اس کی جگہ کوئی اور بائیک لیتے ہیں ابھی شورم چلتے ہیں بھائی صاحب وہاں سے دیکھتے ہیں کہ کون سی بائیک ہمارے مطلب کی ہے اور جس جس نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سسکرائب کر دیں لائک کر دیں کرتے ہیں آج کی شاندار سی ویڈیو سٹارٹ سردی کی ویسے نا بھائی صاحب ویڈیو بہت کم آ رہی ہے مٹھا ہی نہیں جاتا یار اتنی حالت ہوتی ہے بار اتنی سردی ہوتی ہے تو ویسے بھی بھائی صاحب میں گھر کی جو ویڈیو ہے نا وہ بہت کم ڈالتا ہوں گھر کی ویڈیو تو نہیں ہوتی نا بھائی صاحب میں بھائی گھومیں پھرے ویڈیو بنائیں مزہ آتا ہے ای فیو مومنٹس لیٹر سپیشل ایڈیشن نہیں گولڈ ایڈیشن سوری ہنے کیسی ہے اچھی ہے خرید لیں نہیں نہیں اسے نہیں کرتے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی اس کو چلائیں گے آزان کو بھائی صاحب بڑی کالی مچھی ہوئی ہے گولڈ ایڈیشن میں بھائی صاحب فرق صرف یہ ہے یہ انہوں نے موٹر لگائی ہے اس کے لیے بطلب صرف سٹار کے لیے جو ہے نا باقی انجن بھی وہی ہے سب کچھ وہی ہے ایک اور ہے یہ گولڈن میں نے ٹینکی ٹاپ ہے یہ بھی خوبصورت بائک ہے کچھ کام وغیرہ تھا بھائی صاحب لکھ پار جو تھی وہ مکمل ہوئی اب کاری کھینیتے ہیں یہاں سے فرس ٹیم بھائی صاحب زندگی میں سپیشل ایڈیشن جو ہے گولڈ ایڈیشن یا سپیشل ایڈیشن جلا رہا ہوں ہماری ون ٹو فائی بھائی صاحب ریڈی ہو گئی ہے خوش ازادہ آزان بڑا خوش ہو رہا ہے چل جبھی ڈال مجھے جبھی کفہ یہ آزان کی فیورٹ دی بھائی صاحب خوش یا بھائی ہاں ہاں ساری بھائی صاحب ہماری یوک کے ہو چکی ہیں اس کا پکڑ بائیک لے کے بھائی سب گھر تو پہنچ چکے ہیں لیکن ابھی رات ہوگی ہے کافی کام تھا بھائی سب وہاں پہ لکھ پڑ کرنی تھی پھر اس کو تھوڑا تھوڑا چیک کرتے رہے ابھی پہنچے ابھی تک انہوں ساڑھے چھے کا ٹائم ہوا ہے تو آپ کو بہتا سردیوں کے دن ہیں تو دن ہوتا ہے چھوٹے تو اس لیے جلتی شام ہوگی ہے ویسے بھی بھائی سب وہ سردی ہے بھار تو جو بھی کرنا ہے نا اس کا صبح کریں گے صبح ٹھیک ٹھاک بھائی سب گاڑی کا جو ہے نا ریو کرائیں گے آپ کو خود بھی چیک کرنی ہے کہ بھائی سب اس کا نام یار بڑا مشکل ہے ہونڈا ایک سو پچیس ہونڈا اڈیشن پتہ نہیں کیا یار میں صبح دیکھوں گا آپ کو بتاؤں گا جو بھی کرنا آپ صبح کریں گے انشاءاللہ گوڈ مورنگ ایوریون صبح بچے کی ہے بھائی سب فریش ہوں نہ آیا ہوں تو سب سے پہلے جو ہے نا میری نظر اپنے ہونڈا پہ پڑھی ہے ماشاءاللہ بڑا یونیک سا بھائی سب کا لگ دیا ہے میں نے اس کے اوپر سے جو کور ہے نا وہ ہٹا دیا ہے کیونکہ یار بندہ اس کے اوپر جب بیٹھتا ہے نا تو فسل جاتا ہے ایک سیڈ پہ آگے والا تو چلو کمفرٹیبل بیٹھتا ہے جو پیچھے ہولا ہے نا وہ فسل جاتا ہے تو بھائی سب کیسی گاڑی ہے ماشاءاللہ ہونڈا والوں نے اس دفعہ اس میں تھوڑی سی چینجنگ کی ہے چینجنگ ہے بھائی سب ٹینکی اور ٹاپوں کی ٹاپیں جو ہیں وہ گولڈ لگا دی ہیں ماشاءاللہ اور سلنسر پہ بھی بھائی سب بڑا خوبصورت سا کام کی ہے انجن میں بھائی سب کچھ زیادہ جو ہے میں اسے صحیح طریقے سے چیکنگ نہیں کیا شروعوں سے لے گیا ہے تو بھائی سب ستاکاری کھڑا تفصیلات ہے ابھی بھائی سب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کی سپیٹ اس کی پک اس کی تیل ایوریج جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے چیک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو میرے ساتھ جھوٹے رہیں انشاءاللہ مزہ آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہو گیا ہوئے 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 کیا سونڈا یار ماشاءاللہ آج بھائی ساب اس کی رائے لیں گے انشاءاللہ اس کو خوب چیک کریں گے کہ یہ کون تک جاتا ہے کیا اس کی چال چلانا ہے بھائی ساب سامنے کیچر مچا ہوا ہے تو اب اس کو کیچر میں نہیں ماریں گے نا نیو ہے تو بڑا پیار کرنا بھائی ساب اس کے ساتھ جو ہے یہ ہے کہ آج دھوٹ نکلی ہوئی ہے کیا کہنے ایک مینے بعد بھائی ساب تھیک سے جو ہے نا سورج کا مو دیکھا اور میرا کو گلہ نا بھائی ساب خراب ہو گیا میں نے رات کھا لیا چاول اوپر سے پی لیا پانی تو گلے کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے شہزادہ 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 پیٹرول فیٹرول یہ سامنے ایک پیٹرول پرمپ ہے یہاں سے 1000 کا 1000 1000 ہوں گے ہزار پیدا ہوں گے گیا چلی سپیٹا بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سر 1000 کا بھائی ساب پیٹرول اس کو پیلا دیا ہے اب اس کی ایوریج یہ دیکھنے زیادہ بھی کلواتا تو بھائی ساب ایسے ایوریج کا پتہ نا لگتا ایک ہزار کے کلوائے ہیں تو ایوریج چیک کرنی ہے کہ ایوریج کتنی ہے اس کی بھائی ساب ہمارے بھاول پور میں بھی بڑا ہوتا ہے آئی جگہ دے دو یار میں نے گاری پر گانی ہے آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے بھائی ساب جتنے کی آپ یہ بائک لیتے ہو اتنے پیسے ملا کے جو ہے اور مجھے لوگ کہتے بھی ہے کہ جتنا آپ خرچہ اپنی بائک پر کرتے ہو یار جتنے کی کار آجے گی بھائی ساب کار کا جو مزہ آنا وہ نہیں ہے جو ان کا مزہ ہے یقین کرے ہر بندو کی بھائی ساب اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے میری چوائس یہ ہی ہے مجھے نا اچھی بھائیس کا بھو شوک ہے آئی جیادہ بڑی بھائک نہیں بھائی ساب مطلب جیسے کہ وہ سروکی 150 ہے یہ بھائی کا جو ون ٹو فائیف سپیشل ایڈیشن جو ہے بھائی بھائی کیا مجھے ان سے در لگتا ہے کئی لے کہ وہ بھاگ ہی نہ جائے مجھے بھائی ساب تو رش ہوتا ہے صبح اور شام کو بڑا رش ہوتا ہے ہر جہاں پیار سیٹی میں لاہور تھا میں تو وہاں پر بھی بھائی ساب دیکھا تھا بہت زیادہ رش تھا بھائی بھائی وقت میں رہتا ہوں اکسر میں شام کو نکلو تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے صبح نکلو تو پھر بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے مالٹوں کا بحیثت سیزن ہے تو حال جہاں پہ آپ کو مالتی نگر آئیں گے لیکن میں بحیثت مالتے بہت خم سو میں سے جو ہے نا تقریبا کوئی نائنٹی ایٹھ فیصد میں چھوڑ دیتا ہوں یہ بھی پڑے ہوئے ہیں اور دو فیصد میں مالٹا شوق سے کھاتا ہوں پہلے کھاتے تھے مالٹے بڑے شوق سے جب بچپن ہوتا تھا اب یار بس جیسے جیسے پڑے ہوئے ہیں تو عادتیں بھی بڑوں کی طرح ہوگی ہیں کہنے کا مقصد ہے کہ بڑے مالٹے کھاتے ہیں بھائی صاحب لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے جو مالٹے نہیں کھاتے مالٹا جو ہے بڑی زبردست چیز ہیں لیجیے بھائی صاحب کراچی موڈ تو آگے ہیں یہ جاتا ہے کراچی کو اور یہ جاتا ہے ملتان کو ہم نے ادھر ہی جانا ہے اللہ خیر اب یہاں پر کچھ ہاتھ تک روڈ خالی ہوتا ہے گاری میں اٹھا ہے بھائی صاحب گاری بتا رہی ہے کہ میرے اندر ہے جان ہے گاری میں اٹھا ہے اب میں اس کو ساٹھ پہ لے کے جا رہا ہوں بھائی صاحب روڈ مزید خالی ہو جائے نا تو پھر اس کو مزید سپیٹ آپ کریں گے دیکھتے ہیں کہا تک جاتی ہے یہ آپ روڈ بھائی صاحب تھوڑا سا ساپ آیا آپ اس کو چیک کرتے ہیں گرہ آپ کو چیک کرتے ہیں گرہ کیا ہے آپ کو چیک کرتے ہیں گرہ آپ کو چیک کرتے ہیں گرہ بھائی صاحب جتنے کپٹیسٹی ہوگی تو آگے سے ہوا بھی تیز ہے تو صوت بھائی صاحب باری سپید ہے یعنی کم تو نہیں ہے باری زبرکست اور کافتے ٹیبل بھائید ہے یعنی اسی طاقے جو ہے نا بھی زرکن کام کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے تو تھوڑی سی نیو ہے نا تو جیسے جیسے چلے گی ہے تو بھائی صاحب ایسے جو ہے یہ رما ہوتی گئے گی جو زبردست اس کا جو ہے سسٹم بنتا رہے گا بارال بھائی صاحب مجھے تو کرا مزا ہے اس کو چلا کے بھائی صاحب زبردست روڈ آگیا ہے لیکن میں اس کو پڑاؤں گا نہیں ساتھ ستر ارسی بارسی ہے بہت ہے میں نے یہ گاڑی ہے یار اتنا ظلم نہیں کرتا ہے اس پر انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو پانچ سو کلومیٹر چلا ہو تو میں نے کہا یار کوئی ایک لیٹا لمبا ٹوہر مارتے ہیں مدلب کہ سو کلومیٹر کا دوسرے دن تھر سو کلومیٹر کا جو ہے نا کرو کر کے اس کی جو پانچ سو کلومیٹر والی رینج ہے نا وہ تو ختم کرے اس کے بعد اس کا جو ہے نا بھائی صاحب بھائی صاحب پانچ سو کلومیٹر پر چینج کروا دینا ہے سامنے بھائی صاحب سینڈ بورڈ آ رہا ہے خانے والے کلومیٹر سائی والے ڈو سو پارہ کلومیٹر لاہور تین سو دیانسی کلومیٹر روٹ تو آتی کلومیٹر میرے چاہے کہتے ہیں راؤٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میں نے ان روڈوں پہ بڑی گندی رائد کی ہے خانے والے کی مات ماری جاتی ہے اوپر سے سنتی لاہور تو آپ نے ویڈیو میں تیکھا بلکل ایزی تھا نارمل تھا ماہول لیکن یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں کپنا زلیل ہوا تھے خیر تیور بھائی صاحب بڑا اچھا رہا تھا میں جہاں پر لاہور کا سینڈ بور دیکھتا ہوں تو روٹ تکھرے ہو جاتے ہیں ہلکی ہلکی جو ہے وہ دیل میں ساکھ چھوٹے گھیں چھانی کھوں اللہ ہے جاتو نیم کوئی کٹو گا تا باتا لکھو گا ہاں اچھنا تیر پائے اللہ نالما کپرہ کھٹے جگتے کے اللہ نالما آنسانی طرح ہی پچھو مہتو گا سدا میرا پتھا مرسیری دکھر اللہ نالما خیلے پتھا مرے جاکت لامی چھنی دسانجرے سادہ تانے شوک ماندے مرسی پولک میندو بھی بھی آگتی ترے ہوت دین بڑے نگو گھوٹ ماندے خمدہ ڈاک لائنے این گرو جاک لائنے این ملو آخ لار رکھی بھاڑی آخ لائنے این پھر شک پائن دے اینجے کو کاردہ دکتاری زادے نال پتھو ایر نال یاری دھو میں بھاڑی ما ٹھیک ہود tyre را ٹھیک ہی آئی اس给 آئے موٹ دے پالے دے کنے پھڑکے ببٹھائے ہورا watercolor تق vient distance یہ دفترہ ہوجود کے فتر theatre میںuments تو سکتا جیسے اور دنسانarah ڈابو ب patiently for my ڈابو بhon kij kre ہم مہرے دابابو سکتا جیسے اور موجود ڈابو بçons kij ڈابو با جیسے اور م sust asympt بمی لئ finalmente الہود ڈابو ب mounting〔 رئی ‫الظام waveform بھائی صاحب اچھے طریقے سے اس کو چیک کر لیے یہ گولی ہے گولی یقین کریں بڑا مزہ ہے اس پر اب اس کو کھول رہوں میں انہوں نے کہا تھا جیسے وہ پائنچ سو کلومیٹر چل جائے نا تو ہمارے پاس آ جائیں تو میرے خیال میں بھائی صاحب دو سو کلومیٹر تو میں نے ابھی چلا دی ہے اس کو بہاول پور سے ادھر دنیا پور آئے ہوں درون کے کچھ سین لینے تھے بھائی صاحب لیکن درون کی جو بینٹری تھی نا بھائی صاحب وہ ذرا لو تھی تو اسی وجہ سے جو ہے درون کے سین ہی نہیں لے سکا بھائی صاحب تھوڑا سا چھوٹا موٹا سین آیا تو بھائی صاحب مزہ دار گا رہی ہے تو کیسے لگی بھائی صاحب میری آج کی ویڈیو امید آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا ملوں گا ایک نیکس ویڈیو میں اپنوں اور اپنوں کا بہت سارا خیار رکھنا بھائی صاحب مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ